السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ بقرہ کا آج ساتھوں رکوع ہم لوگ سمجھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے اچھا یہ اسرائیل کہا کس کو کہا جاتا ہے کن کو کہا جاتا ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں نا حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو ان کی اولاد کو اسرائیل کہا جاتا ہے چلیے وَإِذِ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا وَرِبِّ عَصَاكَ الْحَجَرُ یہ واقعہ بھی وادی تیح کا ہے سہرائے سینہ کا یعنی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بند کر دیا تھا اس وادی سے اس جنگل سے وہ باہر ہی نہیں جا سکتے تھے تو وہاں پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا کہ بھئی ہمیں پیاس لگ رہی ہے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے پانی کا وہاں انتظام ہی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو حسا تھا نا ڈنڈا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے ظاہر فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ اپنے حسا جو ہے نا آپ کا اس کو زمین پر مارو تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر اس حسا کو مارا اس ڈنڈے کو مارا تو یہ بارہ قبیلے تھے ان بارہ قبیلے والوں کے لیے بارہ چشم اللہ تعالی نے جاری فرما دی ہے اور ان بارہ چشموں پر میں گیا بھی ہوں سعودی عرب میں ایک جگہ ہے جو مصر کے بورڈر پر ہے غالباً یعنی جو سمندر ہے نا تو وہ سمندر پار کر کے آپ مصر جات چلے جائیں گے جارڈن کی طرف وہ سمندر جا کے ملتا ہے ایجپٹ وغیرہ تو اس سمندر کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر یہ بارہ چشمیں ابل رہے ہیں آج بھی میں نے وہ بارہ چشمیں خود دیکھے تو وہ چشمیں جو ہے نا آج بھی ابل رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی چشمیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا تھا تو یہی وہ چشمیں ہیں یہ کہا جاتا ہے تو وہ چشمیں آج بھی ہیں ان میں سے پانی نکل رہا ہے میں نے وہ پانی بھی پیا وہ چشمیں میں نے دیکھے بھی اللہ تعالی نے یہ سعادت مجھے نصیف فرمائی تو وہ چشمیں آج بھی جاری ہیں تو انہی کا ذکر ہے یہ قرآن مجید کے اس رکو میں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مارو چنانچہ اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے تو اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے یعنی بارہ قبیلے تھے اور بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں تاکہ کوئی پرابلم ہی نہ ہو آپس میں مالی جو دو چشمیں ہوتے تین چشمیں ہوتے تو لڑائی ہوتی نہیں ہوتی تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتا چلتی ہے کہ لڑائی جگڑے ہونے کا جہاں اندیشہ ہو وہاں حصے باٹی کر دینا چاہیے مالی جو پانچ بھائی اگر سات رہیں گے چار بھائی سات رہیں گے تو لڑائی جگڑے ہوں گے تو ان کو الگ کر دو بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہو تو جگڑے ختم ہو جائیں گے تو جہاں جگڑے کا اندیشہ ہو وہاں حصے باٹی ہو جانا چاہیے اللہ نے خود حصے باٹی فرمائی ہے تو اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے قَدَعَلِمَ كُلُّ اُنَاسِمَّ شَرَبَهُمْ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی ایک قبیلے نے ایک چشمے کو پاکڑا دوسرے نے دوسرے چشمے کو لیا سب قبیلے والوں نے اپنا چشمہ پاکڑ لیا تو ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی قُلُو وَشَرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْوِ مُفْسِدِينَ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا اللہ نے کہا کہ لو دیکھو ہم تو تمہارے منکی کر رہے ہیں کھاؤ پیو مزے کرو لیکن یہ جو بنی اسرائیل تھے نا یہ بڑے نالائک تھے بہت نافرمان تھے اللہ کی ہزار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی نافرمانی اللہ کی کرتے رہتے تھے پھر کیا ہوا پچھلے رکومے میں نے واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ وادیتی میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب دھوپ آ رہی ہے تو سائے کے لیے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سائے ان کے اوپر کیا منہ اور سلوہ ان کے لیے نازل کیا ہے نا تیتر بٹیر ان کے پاس آ جاتے تھے یہ پکڑتے تھے بھون بھون کے مزے سے کھاتے تھے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایک ہی کھانا روزانہ کھا کھا کے اکتا گئے ہمیں تو سبزیاں چاہیے ترکاریاں چاہیے ہمیں تو وہ کھانا ہے جو زمین سے اکتا ہے یہ چلنی رہا بس بہت ہو گیا اب ہم سے نہیں چل پائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جاؤ ایک شہر میں جاؤ ہے نا اس شہر میں تم جھکتے ہوئے جانا اور مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا وہاں تمہیں تم جو چاہوگے زمین کے جو پیداوار چیزیں ہیں نا وہ ملیں گی تمہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے اس شہر میں انٹر ہوتے ہوئے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی تھی تو اس واقعے کا ذکر یہی پر ہے جو آپ لوگوں کو پچھلے رکو میں بتا چکا ہوں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْوِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لئے کچھ چیزیں پیدا کرے يُخْرِجْ لَنَا رَبَّ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا کہ وہ ہماری خاطر کچھ چیزیں پیدا کرے تُنْبِتُ الْأَرْوُ جن کو زمین اگایا کرتی ہے مِنْبَقْ لِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا یعنی زمین کی ترکاریاں اس کی ککڑیاں اس کا گندم اس کی دالیں اور اس کی پیاز ہمیں تو یہ چاہیے موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندوں ہو کیا کیا ہے تمہارا تمہیں اتنے مزے کی چیزیں منہ اور صلو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے تیتر بٹیر کھانے کو مل رہے ہیں بارہ چشم پانی کے جاری ہو گئے اب تم بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہو یار اور تم کہہ رہے ہو کہ اب زمین کیوں کیوں چیزیں کھانی ہیں یعنی اچھی چیز جو اللہ نے دے رکھی ہے اس سے تم ادنا پہ جا رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غزہ بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں اب بھئی بکرہ مل رہا ہو مرغہ مل رہا ہو مشلی مل رہی ہو تو دال کھانے کا کس کا جی چاہے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غزہ بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں اِحْبِطُوا مِ سُرَاؤں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ خَیر ایک ایسے شہر میں اتر جاؤ ایک شہر میں اتر جاؤ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں اترنے کا حکم دیا تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں ہے نا یہ سب کچھ ملے گا جاؤ اس شہر میں اور اللہ نے طریقہ بھی بتا ہے کہ ایسے ایسے داخل ہونا لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی تو اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ان یہودیوں پر اللہ کی نافرمانی یہ کیا کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے بنی اسرائیل جو تھے نا اسرائیلی بنی اسرائیل بڑے نافرمان تھے اللہ نے اتنا سب کچھ دی اور یہ کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا انکار اللہ کی حکموں کی نافرمانیاں اور پیغمبر زیادہ سختی کرتے تھے تو پیغمبر کو ہی قتل کر دیتے تھے پیغمبروں کے قاتل ہیں یہ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس وجہ سے ان کو زلیل کیا اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ذالک بما عصو وکانو یعتدون یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کی تو اللہ تعالی نے ان کو زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک رکو آج ساتھوں رکو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں وَاِذِس وَاِذِس اِذ کا مطلب ہوتا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو وَاِذِس تَسْقَا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اِذْرِبْ بِعْصَا کَلْ اِذْرِبْ آپ ماریے بِعْصَا کا اپنے ڈنڈے کو اپنی لاتھی کو حجر پتھر پر فَان فَجَرَت تو پھوٹ پڑے مِنْ حُث اس پتھر سے اِذْنَتَ عَشَرَتَ بَارَعْعَيْنَا چَشْمِ بارا چشمیں پھوٹ پڑے قَدْ عَلِمَ اور جان لیا کُلُّ اُنَاسِم کُلُّ ہر ایک اُنَاسِم ہر ایک اُنَاسِم قبیلے والے نے مشربہم اپنے پانی لینے کی جگہ مشربہم پانی لینے کی جگہ کُلُّ تم کھاؤ وَشْرَبُ اور خوب پیو مِنْ رِزْقِ اللَّهِ اللَّهِ کے رِزْقُ میں سے وَلَا تَعَثَو اور مَتْ پھیلاؤ فِي الْأَرْضِ زمین مِن مُفْسِدِين فَسَاد اللہ کہا رہا ہے کھاؤو پیو موج کرو لیکن زمین میں فساد مَتْ پھیلاؤ بس لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مارنے کاٹنے کی تعلیم دیتا ہے فساد پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے اسلام تو دیکھو قرآن میں ہر جگہ ہی آیا ہے کہ اللہ فساد کو فسند نہیں کرتا امن سے رہو سکون سے رہو چلیے وَإِذْ اور وہ وقت بھی یاد کرو قُلْ تُم جب تم تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لَنَّسْبِرَ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے عَلَا تَعَامٍ واحدٍ ایک کھانے پر تَعَام مانے کھانا واحد مانے ایک فَدُعُو تو تم آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لئے ربہ کا اپنے رب سے یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لئے پیدا کرے ہمارے لئے مِمَّا وہ چیزیں تم بِتُل جس کو اگاتی ہے ارزو زمین مِمْبَقْ لِهَا یعنی یعنی ترکاریاں وَقِثَائِهَا اور ککڑیاں وَفُومِهَا اور گندم وَعَدَسِهَا اور دَالِهَا وَبَسَلِهَا اور پیاز قَالَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَتَسْتَبْدِلُونَ کہ تم بدلنا چاہتے ہو الَّذِي اس چیز سے کہ تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے ہوا ادنا جو کم درجے کی ہے بِالَّذِي اس چیز کو ہوا خیر جو اچھی ہے یعنی گھٹیا لینا چاہتے ہو اچھی کے بدلے میں اِحْبِتُو تو تم سب کے سب جاؤ مِسْرًا ایک شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ تو بے شک تمہارے لیے ما وہ چیزیں ہیں سَأَلْتُمْ جو تم نے مانگی ہیں وَزُّرِبَتٍ اور ڈال دی گئی عَلَيْهِمْ ان لوگوں پر ذلت ذلت وَالْمَسْقَنَة اور مَسْقَنَتِ یعنی ان پر ڈال دی گئی ذلت اور بے کسی وَبَعُو اور وہ لوگ لوٹے بِغَزَب裏م اور وہ لوٹے بِغَزَب裏م غزب کے ساتھ مِنْ اللَّه اللَّهٰ کے اور وہ لوگ اللَّهٰ کا غزب لے کر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ذالکہ اور یہ کیوں ہوا یہ سب کا سب بی انہم اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہ وہ لوگ بی انہم کے وہ لوگ کانو یکفرون انکار کیا کرتے تھے بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَن اور قتل کیا کر دیتے تھے نبینا نبیوں کو بغیر الحق ناحق بغر کسی بات کے ذالکہ اور یہ اس وجہ سے ہے بِمَا عَسَوُ کہ انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُوا اور وہ لوگ یا تدون حسے گزرنے والے ہوئے حسے ذاتی کرنے والے ہو گئے اس لئے اللہ تعالی نے ان کے اوپر یہ ساری سختیاں پاون دیا اور حضاب کو نازل فرمایا تو یہ ہمارا ساتھویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ